جارج فرنانڈیس نہیں رہے 88 سال کا نیتا جس کے ہزاروں قصے ہیں جو جلدی آپ کو للنٹاپ کے پلٹیکل قصوں میں نظر آئیں گے ایک قصہ آج یہیں پر سن لیجئے جارج صاحب کی یاد میں یہ 25 جون 1975 کی شام تھی 45 سال کے جارج فرنانڈیس اڑیسا کے سمدر تک سے لگے مچواروں کے گاؤں گوپالپور میں تھے وہ یہاں اپنے رشتداروں سے ملنے آئے تھے تب ہی انہیں امرجنسی لگنے کی سوچنا ملی اپنی پتنی لیلہ کبیر کے لیے ایک چٹھی چھوڑی اور وہ بینہ دیری کیے ستھانی مچوارے کی طرح ایک لنگی لپیٹ وہاں سے فرار ہو گئے اس کے بعد لگاتار فرار رہے اور تمام جانچ ایجنسیوں کے لیے پہلی بنے رہے پھر آیا چرچت ڈائنامائٹ کیس بڑوڑا ڈائنامائٹ کیس آپات کال کے دوران گجرات اندرہ ویروڈیوں کے لیے سب سے سورکشت ٹھکانہ ہوا کرتا تھا یہاں اس میں جنتہ فرنٹ کی سرکار تھی اور بابو بھائی پٹیل مکھی منتری جولائی 1975 میں فراری کے دوران جورج بڑوڑا پہنچے یہاں ان کی ملاقات دو لوگوں سے ہوئی کیرتی بھٹ جو بڑوڑا یونین آف جنلیس کے ادھیاکش تھے اور ٹائمز اوپ انڈیا کے سٹاف رپورٹر وکرم راؤ تیہ ہوا کہ آپات کال کی فاسیبادی سرکار کے خلاف اہنسک پرتیلوت سے کچھ نہیں ہوگا ہنسک پرتیلوت کا راستہ اختیار کرنے کا وقت آگیا ہے وکرم راؤ کے ذریعے جورج کی ملاقات ویرین جے شاہ سے ہوئی وہ اس تھانی کاروباری تھے کہا جاتا ہے کہ شاہ نے وائدہ کیا کہ ڈائنامائٹ کی حسطہ وہ کروا دیں گے یوجنا یہ تھی کہ انڈرہ گاندی کی صبح کے دوران پاس کی سرکاری امارت کے ٹوائلٹ میں دھماکہ کیا جائے جس سے افرات افریقہ ماحول بنے اس یوجنا کا سب سے مہتپور بھاگ تھا کہ کسی بھی آدمی کی جان اس دھماکے میں نہیں جانی چاہیے صرف یہ پرتیلوت کا سور ہونا چاہیے فراری چل رہی تھی یوجنا بن رہی تھی تب ہی جورج پٹنا پہنچے یہاں بیہار کے نون گشٹٹ کربچاری یونین کے کہتے ہیں کہ جورج کا سبحاؤ ایسا تھا کہ ان کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو کر رہنا موں کے نہیں تھا زیادہ دیل جلدی پولیس کو ان کے پٹنا میں ہونے کی سوشنا مل گئی پولیس پہنچی تو جورج فرار ہو چکے تھے لیکن ریوٹی کانت کو پکڑ لیا گیا اور پوشتاش میں وہ ٹوٹ گئے وہ کسی ہتیاربند سنگھر سے نکلے آدمی نہیں تھے اس لیے سبحاؤک بھی تھا انہوں نے بتا دیا کہ جورج جب آئے تھے اپنے ساتھ ڈائنامائٹ کی پیٹی لے کر آئے تھے اور وہ پیٹی اب ان کے گھر میں گڑی ہوئی ہے اس طرح جورج اور ان کے ساتھیوں کی اس گھٹنا کا بھندہ فوڑ ہو گیا کل پچیس آدمی اس کیس میں آروپی بنائے گئے سی بی آئین اس ماملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ریوٹی کانت سماجوادیوں کے بیچ اچھوٹے ہو گئے اور اسی افساد میں چل بسے اب بات اس مشہور تصویر کی جسے جب جب جورج کا ذکر آئے گا تب تب دکھایا جائے گا تیس ہزاری کا وہ ودرو ہی یہ یوجنا سرکار کے سامنے کھل چکی تھی بڑو دا ڈائنامائٹ یوجنا اور جورج فنائنڈیز اور باقی چوبیس لوگوں کے خلاب مقدمے درج ہو چکے تھے جورج کو کسی دردانت اپرادی کی طرح ڈھونہ جانے لگا ان کے چھپنے کے لیے جو بھی سرکشت ٹھکانے تھے وہاں پر چھاپے ماری ہو رہی تھی اور تب جورج کی سمنڈری کی یعنی کی جو عیسائی دھرم سے جڑی ہوئی دھار میں پڑھائی ہے وہ کام آئی وہ کلکتہ کے چرچ میں جا کر چھپ گئے دس جون انیس سو چھتر کو انہیں یہاں سے گرفتار کیا گیا اس گرفتاری نے راجنیتک ماحول میں نیا اوبال لہ دیا جورج کو رات و رات کلکتہ سے دلی لائے گیا جیل سے باہر یہ سندیج اتا ہے جا رہا تھا کہ کہیں جیل کے بھیتر ہی اندرا سرکار ان کی ہتیاں نہ کروا دے جرمنی، نوروے اور آسٹریلیا کے راشتہ دھیاکشوں نے اندرا گاندی کے سامنے جورج کی سرکشا کو لے کر اپنی چنتہ جاہر کی جورج فنانڈس کی سب سے مشہور تصویر آپات کال کے دوران کی یہ تصویر اس تصویر میں جورج ہتکڑی میں بند اپنے ہاتھوں کو اٹھائی نظر آ رہے ہیں یہ آج بھی پرتیرود کا پرتیق چن ہے اس سمیں جورج کے ساتھی رہے ویجے نارائن نے اس تصویر کا قصہ بتایا کہ جورج کو جب پیشی کے لیے تیس ہزاری کوٹ لائے جاتا تھا تب بھاری سرکشہ ہوتی تھی دو سو سے زیادہ پولیس والے ان کی وین کو گھیرے رہتے تھے اور پھر وہ وین سے نکل کر تحار سے تیس ہزاری کا جو سلسلہ تھا اسے پورا کرتے تھے یہ تصویر ایسی ہی ایک پیشی کے دوران بلکہ پہلی پیشی کے دوران لی گئی ہے جب جورج سب وہاں پر آتے تھے تب وہاں پر جینیو اور ڈیو کے چھاتر بھی ہوتے تھے جو اندرہ سرکار کی تانہ شاہی کا ویروت کرتے تھے وہ نارے لگاتے تھے جیل کے دروازے توڑ دو جورج فنانڈس کو چھوڑ دو یہی سے جورج نوجوانوں کے لیے ویدروہ کا آئیکن بن گئے ایسے جورج فنانڈس کو جن کی سیاست کے کئی رنگ ہیں لللن ٹاوب شدہان جلی پوروک یاد کرتا ہے